میرا نام سجد رہاد علی ہے رہاد کو بچی ہے نا سوتے میں دھریاں تشپڑے بچے تو اس میں کوئی روحانی علاج سکتانی بچے سے کیا دھم دھم کر کے سنانا چاہیے رہاد نین میں دھر لگتا ہے نین نہیں آتی تو اس کے لیے بہت پیارا روحانی علاج بیمار عابد کے صفحہ نمبر 27 پر موجود ہے اس کو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں ہو سکے تو اس کو تحریر فرما لیجئے بیمار عابد صفحہ نمبر 27 سوتے میں کوئی چیز تنگ کرتی ہو یا نین نہ آتی نین نہ آتی ہو ڈراؤنے خواب آتے ہو نین میں جسم پر وزن پڑتا ہو یا ایسا محسوس ہوتا ہو جیسے کوئی دبوچ رہا ہے نیز جن جادو وغیرہ بلاؤ آفاظ سے حفاظت کے لیے سوتے وقت عمر بھر روزانہ بلا ناغا یہ عمل کیجئے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں پھیلا کر تینوں قل شریف یعنی سورة الاخلاص سورة الفلق اور سورة الناس ایک ایک بار پڑھ کر ان پر دم کر کے سر چہرے سینے اور آگے پیچھے جہاں تک ہاتھ پہنچے سارے بدن پر پھیل لیجئے پھر یہی عمل دوبارہ اور سہبارہ یعنی تیسری بار اسی طرح کیجئے انشاءاللہ عزوجل اس کا فائدہ آپ خود ہی دیکھ لیں گے یہ روحانی علاج آپ کو بیمار عابد میں صفحہ نمبر ستائیس پر مل سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ ان کے بچے بہت چھوٹے ہوں میں بچوں کے حوالے سے فرمایا کہ بچے ہو سکتا ہے اتنے چھوٹے ہوں کہ وہ نہ پڑھ پا دے ہوں یا کوئی بڑا ہو کوئی درمیانہ ہو کوئی چھوٹا ہو تو اگر جو پڑھ سکتا ہو وہ تو یہ عمل کر لے اور جس نے یہ پڑھنے کی صلاحیت نہ ہو تو کیا یہ ممکن ہے یہ سید رات علی بھائی خود ہی یعنی کہ یہ عمل کر کے اپنے بچوں کے وجود پر پھیر دیں اس کی یہ صورت یہی بن سکتی ہے کہ خود پڑھ کے ان بچوں کے پر اپنا ہاتھ پھیر دیں انشاءاللہ عزوجل اس کی برکتیں حاصل ہو جائیں